فٹبال ورڈ کپ میں آسٹریلیا، فرانس اور پولینڈ نے اپنے گروپ میچوں میں کامیابی حاصل کی جبکہ ارجنٹینہ جیسی ٹیم کو شکست دینے سعودی عرب دوسرا میچ کامیاب نہ ہو سکی خطر کے الجنوب سٹیڈیم میں گروپ ڈی کا میچ تیونیشیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہوا جہاں دونوں ٹیموں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا آسٹریلیا نے 23 او منٹ میں مچل ڈیوک کے گول کی بدولت برتری حاصل کی جو کھیل کے اختتام تک برقرار رہی جبکہ تیونیشیا کی ٹیم نے گول کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے گروپ میں اپنے پہلے میچ میں شکست کا سامنا کرنے والی آسٹریلیا کی ٹیم نے پوائنٹس حاصل کر لیے اور ٹیبل میں دوسری پوزیشن اپنے نام کی تیونیشیا اب تک دو میچوں میں سے ایک میں شکست ہوئی جبکہ دوسرا میچ بغیر نتیجے کے ختم ہوا تھا اور ایک پوائنٹ ملا تھا تاہم ٹیبل میں آخری نمبر پر موجود ہے دوسرا میچ پولینڈ اور سعودی عرب کے درمیان ایجوکیشن سٹی سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پولینڈ نے کامیابی سمیٹی پولینڈ کی ٹیم پورے میچ میں اپنی برطری ثابت کی جبکہ سعودی عرب کی ٹیم کو بھی گول کرنے کے مواقع ضرور ملے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی میچ کے انتالیس او منٹ میں پیوٹر زلسکی نے پہلا گول کیا جس کے بعد روبرٹ لیوانروسکی نے بیاسی او منٹ میں ٹیم کے لیے دوسرا گول کیا پولینڈ نے دو گول کی برطری برقرار رکھی اور سعودی عرب کو صفر دو سے شکست دے دی پوائنٹس کے اعتبار سے پولینڈ دو میچوں میں چار پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں جبکہ سعودی عرب کے تین پوائنٹس ہیں تیسرا میچ فرانس اور ڈنمارک کے درمیان ہوا جہاں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا لیکن ایمباپے نے دو گول کر کے مخالف ٹیم کے ارادے خاک میں ملا دیئے سٹیڈیم 974 راس ابو عبود میں کھیلے گئے میچ کے 61 منٹ میں فرانس کے کائیلیان ایمباپے نے خوب سورت گول کیا ڈنمارک کے انڈریس کرسٹی نسین نے 68وں میں جواب وار کیا اور مقابلہ ایک ایک سے برابر کر دیا دوسرے ہاف میں ہی مقررہ وقت سے قبل ایمباپے نے ایک اور گول کیا 86 منٹ میں کیا گیا یہ گول نتیجہ خیز ثابت ہوا اور فرانس نے مقابلہ ایک دو سے اپنے نام کر لیا فرانس نے گزشتہ میچ میں بھی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی اور دوسرے میچ میں کامیابی کے ساتھ ٹیبل پر سرے فہرست ہے گروپ ڈی میں فرانس چھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے آسٹریلیا تین پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ڈنمارک اور تی ونیشیا ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ بلترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں